بسم اللہ الرحمن الرحیم ریو ایکسسسائز چپٹر ٹویل ایس میں سے آپ کے دو شورٹ قویشن اور ایک جو ہے وہ ایم سی کیوز آنا ہے اس ریویو میں سے یا بعض اوقات ایک شورٹ قویشن اور ایک ایم سی کیوز آنا ہے تو اس کو قویشن برون ہمارے پاس ہے یہ جتنا ہم نے اس چپٹر کے اندر جتنے تھیورم کی ہیں انہیں تھیورم کو آپ نے اچھی طرح سے ریکال کرنا ہے اگر آپ تھیورم اگر آپ نے اچھی طرح سے کر لیا ہے تو یہ ایکسسائز جو ہے ریویو ایکسسائز آپ خود سول کر سکتے ہیں تو قویشن نمبر ون ہمارے پاس ہے which of the following are true and which are false who false ہیں انہی سے ہی آپ کا ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں قویشن اس کا فسٹ ہے ہمارے پاس بائسیکشن mean to divide into two equal parts کہ بائسیکشن یا ناسف کا مطلب ہوتا ہے کہ دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا تو بائسیکشن یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ دو equal parts میں اگر ہم تقسیم کریں تو اسے ہم کہتے ہیں بائسیکشن بائی کا مطلب دو سیکشن حصے تو اس کا مطلب ہے یہ جو statement ہے یہ true statement ہے اس کے آگے tick بھی آپ کر سکتے ہیں یا true بھی لکھ سکتے ہیں پھر ہے write by section of line segment means to draw perpendicular which passes through the midpoint of line segment کہ write by section کا مطلب یہ ہے کہ کتے خط کے مودی ناسف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کتے خط پر ایسا مود کھینچے جائے کہ جو اس کے midpoint سے گزرے وستی نکتہ سے گزرے یعنی یہ آپ کے پاس ایک کوئی line segment ہے A B کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ اس کے اوپر write by section کے مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کے اوپر perpendicular ہو اور دوسرا اس کے midpoint سے بھی گزرے تو اس سے پھر ہم کہیں گے write by section کتے خط کا عمودی ناسف یا تنصیف کہیں گے یہ بھی true ہے third ہمارے پاس ہے any point on the write by section of a line segment is not equal distance from its end point یہ first ہمارے پاس theorem تھا any point on the write by section of a line segment suppose یہ ہمارے پاس ایک line segment ہے یہ اس کے write by sector ہے تو write by sector پر کوئی point اس کے end point سے equal فاصلے پر ہوتا ہے اس statement میں ہے کہ is of a line is not equal distance from its end point تو یہ جو statement ہے یہ false ہے غلط ہے اسی طرح ہمارے پاس اس کا fourth ہے any point equal distance from the end point of a line segment is on the write by sector of it یہ statement true ہے کہ کوئی ایک write by sector پر کوئی point کوئی point جو line segment کے end point سے برابر فاصلے پر ہو تو وہ اس کے write by sector پر ہوتا ہے تو یہ statement true ہے fifth ہمارے پاس ہے the write by sector of the sides of triangle are not concurrent کہ write by sector of the sides of a triangle کہ مسلس کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نکتہ نہیں ہوتے third جو ہم نے theorem کیا تھا وہ ہم نے یہی کیا تھا the write by sector of the sides of a triangle are concurrent not ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے یہ فال ہے the by sector of the angles of try angle are concurrent یہ ہمارے پاس six theorem ہے two ہے یہ six اسی طرح سیونتھ ہے any point on the by sector of an angle is not equal distant from its arm کہ کوئی point کوئی point جو angle کے by sector پر ہو تو اس کے arm سے بعضوں سے برابر فاصلے پر نہیں ہوتا تو یہ statement خال ہے غلط ہے ہمارے پاس ہے any point inside an angle equal distance from its arm is on the right by sector of it کہ angle کے اندر کوئی ایک point جو اس کے بازوں سے برابر فاصلے پر ہو تو اس کے بازوں سے برابر فاصلے پر ہو گئی تو اگر وہ اسی angle کے اندر کوئی point اس angle کے بازوں سے برابر فاصلے پر ہے تو اس کے بائی سیکٹر پر ہو گئی ہمارے پاس فیفت تھیورم ہے سٹیٹمنٹ ہے فیفت تھیورم کی true ہے question number two ہمارے پاس important question if cd is a right by sector of line segment a b cd جو ہے وہ a b کے line segment پر question number two ہمارے پاس ہے if cd is right by sector of line segment a b یہ a b ایک line segment cd اس کے right by sector پر واقع ہے اس کا مطلب ہے اگر یہ cd right by sector پر ہے cd اس line segment کے mid point سے گزرے گا اس کا مطلب ہے وہ mid point ہے line segment a b کا اور angle بھی جا کر a cb آپس میں equal ہوں گے اگر c point لیں اسی طرح اگر q point لیں تو b q اور a q یہ بھی آپس میں equal ہوں گے تو then یہاں پر دیا ہو ہے کہ measurement of o a is equal to o a جو ہے اگر یہ right by sector پر ہے تو mid point سے گزرے گا اس کا مطلب ہے line segment کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرے گا divide کرے گا اس کا مطلب ہے measurement o a اور b آپس میں equal ہوں گے تو یہاں پر یہ جو آپ کی blank ہے یہاں پر آپ fill کریں گے measurement of o b اس کا مطلب ہے o a اور b equal ہوں گے اور پھر ہم نے first theorem کے اندر یہ کیا تھا کہ اس right by sector پر کوئی point اس line segment کے end point سے برابر فاصلے پر ہو دے اس کا مطلب ہے b q یا a q جو ہے وہ equal ہوگا b q یہاں پر ہے گا measurement of b q یہ دونوں بھی equal ہوں گے اسی طرح اس کے third question جو ہے define the following important definitions by sector of a line detail میں discuss کی بھی ڈائیگرام وی ڈائیگرام discuss کی تو ان کو آپ نے اچھی طرح سے لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہیں دونوں definition question number four ہمارے پاس if the given triangle a b c is equal lateral یہ a b c triangle equal lateral ہے اس کا مطلب ہے اس کی تینوں side برابر مساوئی العضلہ ہے a b a bisector ہے اس کا مطلب ہے اس angle کو دو برابر عیسوں میں تقسیم کر ہے اگر یہ angle ہمارے پاس 60 degree تو یہ بھی 30 ہوگا اور پھر یہ بھی 30 degree ہوگا then find the values of unknown x degree y degree and z degree تو اس میں سب سے پہلے آپ bc یہ ہمیں given ہے a b اگر equal lateral a b a c اور b c آپ میں equal ہوں گے یعنی angle a angle b angle c اور angle b a c اور ہر جو جتنے بھی angle ہیں every angle یعنی تینوں angle جو ہیں وہ equal ہوں گے 60 degree کے اگر تینوں side ہیں برابر ہیں تو تینوں angle بھی برابر ہونے چاہیے کیونکہ یہ جو ہمارے پر triangle ہوتی ہے اس کا interior angle ہوتے ہیں ان کا sum of interior angle is equal to 180 degree اس کا مطلب ہے اگر تینوں کا sum لیں تو 180 آنا چاہیے اب اگر تینوں side برابر ہیں تینوں angle بھی برابر ہوں گے اس کا مطلب ہے angle a بھی 60 degree ہوگا angle c بھی 60 degree ہوگا z equal to ہم کر دیں گے ڈائریکٹ 60 degree اب a d جو تھا angle a بھی 60 degree ہوگا اگر a d بھی سیکٹر ہے تو اس کا مطلب ہے x اور y یہ آپس میں equal ہوں گے اور half ہوں گے angle z x degree is equal to y degree x is equal to اگر یہ پورا angle 60 degree ہم نے اس کا half کرنے تو دو پر divide کر جائیں گے 30 degree اس کا مطلب ہے یہ x degree ہے وہ ہمارے پاس 30 ہے اور y بھی 30 ہوگا کیونکہ دونوں اگر یہ بائی سیکٹر ہے تو دو برابر angles میں اسے convert کرے گا اس اتنا کانگرینڈ یہ chapter 10 میں ہم نے definition ڈیٹیل میں کی بھی کانگرینڈ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آپس میں equal ہیں corresponding angles angles بھی equal corresponding sides بھی equal ہوں گی lmo ہے ایک triangle آپ کے پاس lmo ہے suppose یہ ایک triangle ہے lmo اور second triangle ہمارے پاس lmo دو triangle find the unknown x ki value find out کریں یہ x find کریں اور m find کریں اب یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ triangle congruent ہیں ساب سے پہلے یہ لکھیں کہ we know that triangle lmo and triangle lno are congruent triangle equal ہیں دونوں برابر ہیں متماسل ہیں so ان کی corresponding sides بھی equal ہوں گی اس کا measurement o m o and n o equal m o equal m k is equal to directly 12 اسی طرح یہ triangle ہے اور second یہ ہے ان کے corresponding sides equal رکھیں گے اگر congruent نہ ہوتی تو equal نہ رکھیں اس کا measurement lm and measurement of ln دونوں equal ہوں گے lm ہمارے پاس 2x plus 6 ln 18 give 1 دونوں کے equal 2x plus 6 is equal to 18 equation بن جائے گی اس equation کو جب ہم solve کریں 2x plus 6 is equal to 18 2x is equal to x find out 6 move کریں x x find out 2 x x x x x x تو A سے لے کر L تک جو ہے وہ ایکوال ہوگا 3 سینٹی میٹر کی اچھا اس کے یہاں میں اس کوئیسن کے اندر دو پارٹ ہیں فاسٹ ہے if measurement of AB is equal to 6 سینٹی میٹر then find measurement of AL and LB تو اگر یہ AB جو ہے 6 ہے اور یہ CD یہ تو گیوانے کوئیسن میں کے رائٹ بائی سیکٹر پر ہے اگر یہ رائٹ بائی سیکٹر پر ہے تو یہ دو اسے برابر ایکوال پورشنز میں یا اسے دو برابر حصوں میں تقسیم کرے گا اس کا مطلب measurement of AL BL equal ہیں اور measurement of AL is equal to 3 سینٹی میٹر and BL is equal to 3 سینٹی میٹر next time if measurement of BD is equal to 4 سینٹی میٹر then find measurement of AD اب یہ رائٹ بائی سیکٹر پر ہے BD جو ہے یہ ہمیں یہاں پر given ہے کہ 4 سینٹی میٹر ہے اب رائٹ بائی سیکٹر پر کوئی پوائنٹ اس لائن سیکٹمنٹ کے انڈ پوائنٹ سے equal فاصلے پر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے BD اور AD دونوں equal ہیں اگر BD جو ہے وہ 4 سینٹی میٹر ہے تو AD جو ہے یہ بھی 4 سینٹی میٹر ہوگا تو یہ review exercise تھی ہمارے پاس chapter number 12 کی اس exercise میں اگر آپ کو کوئی problem ہو تو آپ contact کر کے پوچھ سکتے ہیں سیکٹر پر کلی جو ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سیکٹر پر کلی جو ہے